بلکہ ناظرین میں آپ کا مزبان تاہیر محمود اور آپ دیکھیں مری ٹائم ابھی ہم لوگ ہیں جی کشمیر پوائنٹ کے اوپر یہ والا سارا ایریا جتنا بھی آپ کے سامنے ہے یہ ہے جی کشمیر پوائنٹ کا ایریا ٹھیک ہے اور میں جو ہے آج کشمیر پوائنٹ کے ایریا پہ بلکل مین روڈ کے اوپر اوپر ہوں اور آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک روم کا فلیٹ پھر سے بتا رہا ہوں ایک روم کا فلیٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کشمیر پوائنٹ کے اوپر بلکل یہ اس کی یہاں پہ پارکنگ ایریا ہے یہاں سے آگے بھی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے ایک روم ہوگا ایک کچن ہوگا ایک بات ہوگی اور یہ ہے جی آپ کا میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں یہ کشمیر پوائنٹ ہے آپ کا مین کشمیر پوائنٹ ٹھیک ہے تو میں اس کی بھی آپ کو جو ہے واپسی پہ میں اس کا کلپ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کشمیر پوائنٹ پہ کون سی جگہ پہ ہے ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک فلیٹ جو کہ ایک روم کا فلیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پہ ہے اس کی قیمت کیا ہے سارا کچھ بتائیں گے سب سے پہلے ہم جا کے فلیٹ دیکھیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ کشمیر پوائنٹ ہے تھوڑا سا اگر اوپر نیچے بھی فلیٹ ہوگا تو آپ نے یہ کہ سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور پھر اس کی پرائز بغیرہ بھی سننی ہے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سین کیا ہے یہ ہم جو ہے رائٹ ٹرن کرنے لگے ہیں یہ والا اس رائٹ ٹرن میں ہم اگر جائیں تو یہ آپ کے پاس ایک پورا روم ہے جس کی ابھی پینٹس بغیرہ ہو رہا ہے کام ابھی لگا ہوا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کس حالتیں پڑھا ہوا یہاں پہ آپ کے پاس بقائد آپ کو دو بیڈ ملیں گے میٹرسیس آپ کو ملیں گے وہاں پہ آپ کو کمل بغیرہ رکھنے کے لئے اوپر سب کچھ ملے گا یہاں پہ ابھی اس کے اوپر پینٹ ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے پینٹ پڑھا ہوا یہاں پہ یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ بلکل تیار ہو جائے گا ہے ایک دن میں انشاءاللہ تو اس کا یہ پینٹ شنٹ پڑھ کے یہ ایک بڑا روم ہے بہت بڑا روم نہیں ہے لیکن ٹھیک روم ہے یعنی کہ تقریباً ہوگا یہ گیارہ بھائی سولہ کا یا پندرہ کا ہوگا جی اس طرح بڑا روم اس کے بعد یہ اس کا کچھ کچھ ایریا ہے میں تھوڑا سا لائٹ اس کو دے دوں آپ کو کلیر ہو جائے یہ ہے جیس کا کچھ ایریا ایک چھوٹا سا کچھ ایریا اتنا بڑا نہیں ہے یہ دیکھیں گے یہ سامنے اس کی ونڈو لگی ہے اس طرح سے یہ آپ کے پاس یہ ہے نیچے پانی کا وہ ہے کورنر میں آپ کا نل لگایا ہے یہ بھی ابھی سیٹنگ ہوگی یہ آپ کی بات روم ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سا گند پڑا ہے لیکن آپ نے اس چیز کو ابھی تھوڑا سا اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ کام یہاں پہ لگا ہوئے یہ ایک بات ایک یہ آپ کے پاس روم یہ کچھن اور یہ آپ کے پاس بات ہے بس اتنا سا آپ کے پاس چھوٹا سا پلیٹ ہے میں آپ کو ایک دفعہ باہر سے دوبارہ دکھا دیتا ہوں واپس پیچھے کیا سین ہے یہ والا کام ہے یہ ایریا ہے جو سامنے لیفٹ سائٹ پہ تھا وہ ان کا آفیس ہے اور ساتھ ملے گا آپ کو کچھن ملے گا آپ کو بات ملے گی یہ والا جو ایریا ہے یہ ٹوٹل آپ کو مل جائے گا اگر آپ ایک مہینے کے لئے یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو ملے گا ایک لاکھ بیس ہزار میں آپ کو فائنل بتا رہا ہوں یہ کشمیر پوائنٹ آپ کے ہیں یہ اتنا زیادہ مہنگا یا بات کمڑ بھی کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کشمیر پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ جہاں ہم کھڑے ہیں بھی ایک مرلہ ستر لاکھ روپے کا ہے ستر لاکھ روپے کا ایک مرلہ یہ آپ اس ٹائم ملے کی مہنگی ترین جگہ پہ کھڑے ہیں یہ اس کا ویو ہے اوپر سے یہاں پہ کار پارک بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے آپ نظارے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ لوگ یہاں سے پیدل آ رہے ہیں آپ بھی ایسے اس کو واک کر سکتے ہیں اور یہ لیف سائی کے لیچے آپ کے لیونٹ سے ساتھ انہیں پہ جائیں گے تو آپ کا مال روڑا جائے گی یہ آپ کی کشمیر پوائنٹ کی روڑا ہے سیٹھا اوپر جائیں گے تو کشمیر پوائنٹ پہنچ جائیں گے اور یہ آپ کے پاس آگے فلیٹ کا رستہ آ جاتا ہے یہ پارکنٹی ہے ساتھ میں آگے بھی اور یہاں بھی بھی آپ پارک کر سکتے ہیں گاڑی اور یہ آپ کا فلیٹ کا رستہ ہے یہاں پہ گیس کا بل کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آتا ہے تقریباً 32,000 روپی آیا تھا ایک بندے کا بل تو اس لیے وہ کہتے ہیں آپ کو سلنڈر پروائیٹ کرتے ہیں کہ آپ سلنڈر یوز کریں گیس کے بل یہاں پہ زیادہ آتے ہیں کیونکہ بہت کمرشل ایریا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے باقی بجلی پانی سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا پارکنگ آپ کو ملے گی یہ لوگ جیسے پیدل جا رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی پیدل جا سکتے ہیں اور سیدھا پہنچ جائیں گے مال روڈ کے اوپر پھر اسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اب میں آپ کو یہاں سے بائیک کے اوپر لے کے جاتا ہوں سیدھا مال روڈ کی جانے پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں سے مال روڈ کا فاصلہ کتنا ہے مال روڈ کا کتنا فاصلہ تو ہم جائیں گے بائیک کے اوپر اور سیدھا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہاں سے مال روڈ کا یہاں سے کتنا فاصلہ ہے اور آپ کتنے ٹائم میں یہاں سے مال روڈ پہنچ سکتے ہیں بیسے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو تقریباً تین منٹ لگتے ہیں تین ساڑھے تین منٹ تو یہاں سے آپ مال روڈ پہنچ جائیں گے یہ سارا ایریا جو ہے یہاں پہ مال روڈ کے بالکل جی پیو چوک موگن پک کے بیک سائٹ پہ ہے سو کشمیر پوائنٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ سارے ہوتیلز ہیں گیسٹ ہوم فلیٹس بغیرہ ہیں یہاں پہ تو میں یہاں پہ تین خالی تھے تو میں نے تین کی بنائی ہے ایک آج آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ایک انشاءاللہ آپ کو کل پتا چلے گا اور ایک آپ کو پرسو پتا چلے گا ٹھیک ہے تو تین فلیٹس یہاں پہ ہیں جن میں میں دو آپ کو بتا دوں کہ دو میں نے یہاں پہ دیکھیں دو کمرے کچن بات اور ایک میں نے دیکھا ہے دو کمرے کچن بات اور ٹی وی لانچ ٹھیک ہے ایک کا صرف دو کمرے کچن بات ہے ایک کا جو ہے نا اس کے ساتھ کچن بھی اوپن کچن ہے ایک کمرے کے ساتھ اور ایک کمرہ آزاد ہے اور ساتھ میں بات ہے ایک بات ہے دو کمرے ہیں اور اس کے ساتھ کچن ایک کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے پاس دو کمرے ہوں گے کچن بات ہوگا اور ساتھ میں آپ کے پاس ٹی وی لانچ ہوگا یہ ساری رپورٹ تھی کشمیر کوئنٹ کیا اور اسی ایریا میں دیکھا ہے جہاں پہ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہی پہ لیکن ان کی کنڈیشن زبردست ہے وہ بہترین ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں یہ تھوڑا سا میسی تھا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا کنجسٹڈ بھی ہے چھوٹا سا ہے لیکن پھر یہ کہ چھوٹا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی چھوٹا ہونا چاہیے اور ہم ایک بندہ آ رہے ہیں یا ایک فیملی آ رہے ہیں یا ایک باپ بیٹا آ رہے ہیں یا پھر ماں بیٹا آ رہ دیکھے تو اس میں یہ تھا کہ بھئی میں کہا رہا تھا کہ ایسا بھیآل اپنے بچے دیکھ جائے سے اگر والدہ آتے ہیں اکیلے آتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے فائنل آپ کو بتا دیاammed ہے میں نے اس کا ریڈی بجلی لٹ آ场 کرتے ہیں گیس کہ لنڈر آپ کو دے جائے گا اور واقعی مجھوانوں کو پہنے کے ب念 آر موجود یہ آپ کا موو اینڈ پگی جہا ہے چلاتے ہیں ہے اس سے نیچے تو آپ کا آ جاتا ہے مال روڈ آپ کا آگے آ جاتا ہے جی یہ ہے جی آپ کا مال روڈ میں آپ کو مزید یہاں سے پلیئر کر دیتا آجا باقی جو دو فلیٹ میں آپ کو بتاؤں گا نا ان کے ساتھ ہی میں یہ والی ویڈیو ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو پناہ چلے کہ یہ وہ وہاں سے کتنے فاصلی کے اوپر ہے لیکن ہے وہی پہ وہی پہ ہیں جہاں بھی ابھی میں نہیں آپ کو بتایا ہے اسی روڈ کے اوپر اسی جگہ کے اوپر ہیں وہی پہ لیکن یہ ہے کہ ان کے لوکیشن تھوڑی سی یہ ہو گئی کہ فلیٹ آگے پیش ہوتا ہے نا تھوڑا سا لیکن جگہ میں آپ کو ہمارے کل ہوئی ہے میں یہ ویڈیو بھی آئیڈ کر دوں گا ساتھ میں اس کے اور آپ کو فلیٹ سی بتا دوں گا اور جو آپ کو ان کے کیا ریٹس ہیں کیسے کیا جارجز ہیں اور ان کی فیسلیٹس کے حوالے سے گیس کیسے کے حوالے سے بتاؤں گا اور اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو سلیٹر دینا پڑے گا ٹھیک ہے گیس کا والد بند کر دیا کیسے زیادہ آپ نے آپ کو ملے گا روم آپ کو ملے گا ایک لاکھ دیس ہزار روپے کے انتر فائنل آپ کو یہ ملے گا ٹھیک ہے ایک مہینے کے لیے آپ کو دلے گا اور یہ جو زیادہ ہے ٹھیکوئن کی دنیا کی مائی کی دنیا کی بات کر رہا ہوں مائی کی دنیا کی حضرت نین جگہ ہے اچھا ٹھیک ہے اور مہن کی دنیا کی ہے یہاں پہ مال لوٹ کے اوپر اچھا ہری سے بھی زیادہ مہنگا ہے نبی لاکھ روپے مار لائے کبھی با لیکن یہاں پہ ستر لاکھ روپے کا مار لائے جی اس قدر مہنگی جگہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ واپس میں آپ کو تھوڑا سا کلی پھوڑا رہا ہوں بیک جیدو ناظرین یہ آ گیا آپ کا جی پی اے چوک پوسٹ آفیس اور ہم لوگ پہنچکے ہیں ماری مال روڈ جی پی جو کے اوپر جی اور آپ کو رکھے گا پوسٹ آفیس رکھے گئے آفیس رکھے گئے آفیس